السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپیک ہے میٹل ہیلائیڈ کلسٹر میٹلز آر ان ہائر فارمد اوکسیڈیشن سٹیٹ پلاس ٹو پلاس ری سو دے آر ہائی ویلنسی ٹائپ جو میٹلز ہیں ان کی اوکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ ہائر ہوتی ہے پلاس ٹو یا پھر پلاس ری اس لیے ان کی جو ویلنسی ہے ویلنسی ٹائپ وہ بھی ہائی ہوتی ہے یہ جو میٹل ہیلائیڈ کلسٹر ہوتے ہیں ان کی ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ہائی ہوتے ہیں ان کی آرٹو میزیشن انرجی ہائی ہوتی ہے جو ری فرکٹری میٹلز ہوتی ہیں ان کے پاس گریٹر ٹنڈینسی ہوتی ہے ہالائیڈ کلسٹر کی فارمیشن کرنے کی ری فرکٹری میٹلز ایسی میٹلز جو ہیٹ کو کم اپزاب کریں یا پھر اس کو آوائیڈ کریں نیکسٹ ہے ہیلائیڈ کلسٹر کی اگزامپل جس کا نیم ہے اوکٹا کلوڑو یا پھر ہیلو ڈائی رینیڈ 3 نیم آف کلسٹر is اوکٹا کلوڑو کلوڑو یا پھر ہیلو ڈائی رینیڈ 3 ایکس مین ہیلو جن اور ہیلو جن کی جگہ کلوڈین بھی آ سکتا ہے برو مین بھی یا پھر آیوڈین اوکٹا کلوڑو ڈائی رینیڈ 3 یہ کمپاؤنڈ ہے ہیلائیڈ کلسٹر ایج رینیڈ آئین اور ڈی ایس پی 2 ہائیبراڈائزڈ اینڈ جو میٹری سکویر پلینر اس میں جو میٹل ہے اس کی ہائیبراڈیزیشن ہے ڈی ایس پی 2 ایج اس لیے ہے چونکہ اور 2 ہیں دو ہیں تو دونوں میٹل کی جو ہائیبراڈیزیشن ہے وہ ہوگی ڈی ایس پی 2 جو میٹری ہوگی اس کی سپیر پلینر میٹل کی جو الیکٹرونی کانفیگریشن ہے اس کے ویلنس شیل ہے وہ ہے 5D4 6s2 اگر میٹل کی اوپر چار 3 پلاس ہوگا تو اس صورت میں اس کی الیکٹرونی کانفیگریشن ہوگی یا پھر آوٹر موز جو شیل ہے وہ ہے 5D4 6s0 5D بلاک میں 4 الیکٹرونز ہیں 4 الیکٹرونز کی فیلنگ کر دیں گے ایک اس کا انفیل رہے گا اس کا بھی انفیل ہے اور پی ایکس پی وائے اور پی زی بھی انفیل ہے جو انفیل ہے اس میں ہم اس کے لیگنز کی فیلنگ کر دیں گے اور 2 ہے ایک میٹل میں ایک میٹل کے ساتھ 4 کلوڈین اٹیچ ہیں تو اس میں بھی ایک کلوڈین آجے گا اس میں بھی ایک کلوڈین آجے گا اور ان میں بھی ایک کلوڈین آجے گا 4 کلوڈین ایک میٹل کے ساتھ 4 کلوڈین اور دوسری میٹل کے ساتھ 4 کلوڈین اس کی ہائیبریڈیزیشن ہو جائے گی دی جونکہ دی میں ایک دی کے ایک بلک میں کلوڈین ہے دی ایس پی کے ٹو میں کلوڈین ہے مین لیگنز ہے دی ایس پی ٹو ہائیبریڈیزیشن اس کی ہو جائے گی نیکسٹ ہم نے بانڈنگ کو ڈسکیس کرنا ہے میٹل ایٹم میں آر بیٹل کون سے یوز ہوں گے ڈی زی ٹو اینڈ پی زی آر بیٹل سب سے پہلے تو میٹل ایٹم کا ڈی زی ٹو آر بیٹل اوور لیپ کرے گا سیکنڈ والی میٹل ایٹم کے ڈی زی ٹو آر بیٹل کے ساتھ وہ دوسری میٹل ایٹم کے سیم آر بیٹل سے اوور لیپ کرے گا ان کے اوور لیپنگ سے جو بانڈ کی فارمیشن ہوگی وہ ہے سیگما بانڈ سیکنڈ سٹیپ میں lies in opposite direction and remain as non-bonding جب ایک metal atom کا d z 2 orbital second metal atom کے p z orbital سے overlap کرے گا تو non-bonding کسی بھی bond کی formation نہیں ہوگی ہم اسے کہیں گے non-bonding orbital second ہے d x z and d y z orbital اب ان orbitals میں bonding ہوگی اور bond کی formation ہوگی یہ first metal atom ہے اور یہ second metal atom ہے first case میں ایک metal atom کا جو d x z orbital ہے وہ second metal atom کے d x z orbital سے overlap کرے گا اور pi bond کی formation ہوگی d x z ایک metal atom کے d x z orbital نے second والی metal atom کے d x z orbital سے overlapping کی second case میں first metal atom کا جو d y z orbital ہے d y z orbital ہے وہ overlap کرے گا second والی metal atom کے d y z orbital سے اس case میں بھی چونکہ 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 اس case میں نہ تو overlapping side by side ہو رہی ہے نہ ہی lateral تو case میں ایک metal atom کا ایک metal atom کا orbital ہے اور یہ second والی metal atom کا orbital ہے اس میں overlapping ہوگی تو pi bond کی formation ہوگی third case ہے d y z metal atom کی orbital کی overlapping ہوگی second والی orbital سے d y z اس case میں بھی pi bond کی formation ہوگی d x y overlap کرے گا جب second والی metal atom کے orbital d x y کے ساتھ تو delta bond کی formation ہوگی it's exceptional case otherwise metals کے جو orbitals overlap کرتے ہیں تو sigma یا pi bond کی formation ہوتی ہے next part ہے types first one is trinuclear cluster second tetranuclear cluster third one is hexanuclear cluster سب سے پہلی ہے trinuclear cluster اور e3 cl12 چونکہ اس میں تین metal atom ہے اس لئے اسے ہم کہیں گے trinuclear cluster ہر metal atom کے ساتھ 3 kalorin attach ہوں گے one two three first والی item کے ساتھ 3 kalorin second والی کے ساتھ 3 kalorin اور third والی کے ساتھ 3 kalorin attach ہیں باقی جو kalorin ہے وہ دو metal atoms کے ساتھ connected ہوں گے یہ والا 1 kalorin اس کے ان دو metals کے درمیان 1 kalorin 2 اور 1 یہ والا in tri nuclear halide cluster 9 kalorin atoms act as a terminal ligand and 3 kalorin act as a bridging ligand جو kalorin atoms یا ligand outside پہ ہیں metal کے وہ terminal ligands اور جو دو metals کے درمیان ہیں وہ bridge کی form بنا رہے ہیں اس لئے اسے ہم کہیں bridging ligands next type ہے tetra nuclear halide cluster tetra mean 4 ایسی cluster جس میں 4 metal atoms use ہوں for example یہ tetra nuclear halide cluster ہے جس میں 4 metal atom اور 16 ligands ہیں ہر metal atom کے ساتھ 3 OR group attach ہوں گے 3 A 3 A 6 3 A 9 اور 3 کے ساتھ 12 باقی جو 4 ligands ہیں وہ 2 metal atoms کے درمیان یہ 2 metal atoms کے درمیان 2 اور ان 2 metal atoms کے درمیان 2 ایک ایک جو ہے وہ ان کے درمیان آج گا as a bridging ligand act کرے گا in tetra nuclear cluster group 1 2 3 4 are bridging ligands other all are terminals 1 2 3 4 یہ bridging ligands کے طور پہ act کرے ہیں اور باقی جو ligands ہیں وہ terminal type is hexanuclear cluster hexamine 6 ایسے cluster جس میں 6 metal atom use molbedium 6 kalorine 12 اس کو ہم اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں molbedium 6 kalorine 18 اور 4 جو ہیں وہ سپرر سے اس میں 6 metal atom ہے اور 12 ہیں kalorine جو کہ ایزا ligand act کریں گے ہر metal atom کے ساتھ 2 2 kalorine attach ہوں گے اسے ہم کہتے ہیں hexanuclear cluster یہ تھا آج کا topic metal helite cluster جس میں ہم نے bonding کو اور cluster types کو discuss کیا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ